میں آپ کو ایک درد بھری کہانی سناتا ہوں اپنی اتفاق ہوا لاہور سے ڈیرہ غادی خان سلک لائن پر سفر کرنے کا تو سلک لائن پر میں ایک بجے کی ٹکٹ میری رات کے ایک بجے کی میں تقریباً سیڈی گیارہ کے قریب ٹرمینل پر پہنچ گیا تو پہنے ایک بجے بس لگی اور میں بس پہ سوار ہو گیا تو اب تقریباً ایک بج کے بیس منٹ ہو گیا اور بس روانہ نہ ہوئی تو یہ ان کا حال تھا بیس منٹ کے بعد بس ٹرمینل سے نکلی اور خدا خدا کر کے میں نے شکر ادا کیا اور بس کی حالت آپ لیکھ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک نارمل تھی لیکن بس کے اندر مجھے سفوکیشن ہوئی اور کوئی پراپر انتظام نہیں تھا کوئی ائر فریشنر ان کے پاس نہیں موجود تھا اور عملہ درست تھا عملے نے بھی کوئی خاص تعاون نہ کیا بس میں پانی کا انتظام موجود نہیں تھا یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سیٹھان کی سروس کو پورا کہہ رہا ہوں یا میرے ان سے کوئی دشن نہیں ہے لیکن جو میرے ساتھ فکوا ہوا یہ میں صرف وہ بات جہاں کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یعنی خدا خدا کر کے اور سے مجھے ایک چیز یہ ہے کہ مجھے سیٹ آخر میں میری تو وہاں پہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ جو سفوکیشن ہوتی ہے جو ایر ہوتی وہ فریش آئے جو بھی ہے تو خدا خدا کر کے ہم نے پھر اسٹیشن کو پائے پائے کھا ان کا جو کیا کہتے ہیں بس اسٹیشن ہے لاہور نوئی ایفی بی ٹی یوگیلار ٹیول بانگل روڈ پہ ان سب کا ٹرمینل ہے پرائیویٹ جیسا جیسا کہ میں نے بتایا کہ تکیبن ایک بچ کے بیس منٹ پہ ہم ٹرمینل کو چھوڑ رہے ہیں تکیبیس منٹ جو ہے بس لیٹ تھی خیر آہستہ آہستہ جلتی ہے یہ موٹر ویر ٹول بلالک راست کیا اور میرے تپیت خراب ہونے لگے تو مجھے گئے آگئی مجھے الٹی آگئی مجھے وومٹ میں نے کر دی تو کافی دیر رکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا گیا مجھا پڑ دیا جائے تکیبیس میں کو مجھے ہوتے کے لیے کافی سمیل تھی احساس ہوں نے بھی کہا میں نے بھی کہا درنی میں سب بٹ بیزی کی اچانک تو نہیں ہوا اچانک ہوا تو طبیعت میری خراب ہوئی تو میں اس میں کیا کر سکتا تھا کیسے روک سکتا تھا بس میں کافی سمیل تھی تو یہ ان کے پاس ائر فریشنر نہ ہو پھر کسی طرح کوئی ائر فریشنر ڈھونڈا تو بوف کیا سپرے کیا تو کچھ حالت بہتر ہوئے اور اس کے بعد تقریبا ہم میڈ جرنی ہوتی ہے میڈوے سٹاپ مجھے سٹاپ کیا سٹاپ کیا اور بھٹا تطاپ کیا منٹان جرمیل پہ پہنچے وہاں پہنگائے میں آدھا گھنٹہ کوئی روکی پہتہ نہیں کوئی مسئلہ ہوگا یا کیا کرے اس کا مجھے نہیں اندازہ اور انہوں نے ایسا کو اپنا دیر ملتان میں کیوں رکے مجھے نہیں پتہ چلا پھر تھاڑے پاندھے تو ہم ملتان سے واپس روانا ہوئے کیونکہ میں نے ڈی جی خان آنا تھا تو گاری چرپ ہی لیکن مجھے نہیں سمجھ جائی کہ جب ہم ملتان سے روانا ہوئے تو گاری کی جو کمفرٹ رہی تھی وہ بالکل زیرہ ہو گیا خیر میں اپنا سفر اپنی طرح اور تقریباً پھوپے گی ہانے لگی تو تقریباً کچھ گھنٹے کے بعد مجھے پتہ لگی ہم جو قریشی پہ آئے ہیں جو قریشی کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں غادیگار جو رنج سے گزرے اور مجھے نام جہاں اس جو کے لیے رادادی خان کے ایک آئکونک ہے اس کو کراس کرتے ہوئے اپنے شہر میں پہنچے تو شہر میں جب میں پہنچا تو میرا سمان انہوں نے پھینکتا ہے تب ٹوکن میرے پاس ہے انہوں نے ڈگی میں سے سمان اتار کے بہر نیچے پہنگے کیا یہ طریقہ ٹھیک تھا آپ لوگ مجھے بتائیں کیا یہ اس طرح اچھی سروس پروائیل کی جاتی ہے میرا مقصد ان کی سروس کو پورا کیسے نہیں ہے میرے ان سے برستر کنفلیکٹس نہیں ہیں لیکن یہ اکثر مسافروں کے ساتھ اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میرا سمان باہر میں رہا ہوئے ٹوکن میرے پاس ہے میرا سمان پہلے باہر میں اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا جو بھی ہو سکتا تھا آپ لوگ سب لوگ مجھے اپنی رائے دیجئے گا کیا میرا ویلوگ کا رامت ہو سکتا ہے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بہت شکریہ